موسیقی مادر ملت کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ عید کیا ہے کہ مادر ملت اور بابا قوم سے یہ عید کیا ہے کہ آپ کا پاکستان جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے جو عادہ کٹ گیا تھا باقی مادہ پاکستان کی افاظت ہم کچھ کریں گے حمز افکار علی بچو موسیقی محمود رحمت اللہ تعالی شاہ مندرانی رحمت اللہ تعالی کا دیا ہوا مقدس درہتر کے آئین کے پاس بان بن کر اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے یہ ایف آئی آریں یہ مقدمیں یہ ایف آئی آریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہم نے مادر ملت کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ مادر ملت تم نے مقابلہ کیا تھا ایوبی مارشلہ کا تم نے مقابلہ کیا تھا عامریت کا تمہارا الیکشن بھی چوری ہوا تھا تمہارے بچوں مسلم لیگ کا بھی الیکشن چوری ہو گیا ہے اور جب الیکشن چوری ہو جائیں تو پھر ریاست کمزور ہو جاتی ہے اب ریاست کو کمزور نہیں ہونے دیں گے ہم بیرونی ایجنڈوں پر کام کرنے والوں کو ان کے راستے روکیں گے میاں نوائی شریف صاحب نے گجران والا کے اندر جو ایک پیغام دیا ہے جو ایک میسج دیا ہے اگلے ترتر سال آزادی کا میسج ہے سندھ کے لوگوں کراچی کے لوگوں میاں نوائی شریف کا گجران والا کا پیغام اپنے اس چینوں میں بیوست کر لو یہ پیغام پاکستان کو بچانے جمہوریت کو بچانے اور آئین کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم مادر ملت زندہ باد کے نعرے کیوں لگاتے تھے اگر مان زندہ باد نہ کہے تو کیا آیوب خان کو زندہ باد کہیں جس میں ملک میں مارشلہ لگایا تھا کیا پرویز مشرف کو زندہ باد کہیں جو غدار اعین ہیں ہم نے تو بابا ایک قوم جو ہمارا باپ ہے مادر ملت جو ملت کی ماں ہے اس کے قدموں کو چوما اور اس کے قدموں میں احد دیا ہے کہ مادر ملت تمہارا الیکشن چھوڑی ہوا تو ہم بنگلہ دیش میں آبیٹھے ہمارا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چھوڑی ہوا تو ہم اس ریاست کو بچانے نکلے ہیں اور نواز شریف کی قیادت میں بچانے نکلے ہیں اور قانون کی بالا دستی ہوگی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سندھ کی گورنمنٹ کا تمام وکلا برادری کا یوتھنگ کا مادر لیگ کا یہ دیکھو فرق ہوتا ہے کہ ہماری سندھ کے اندر ووٹ کی طاقت سے پیڑلز پارٹی کی حکومت بنی ہے ایک شخص جو کہ ایجنسیوں کی پیر رول پر ہے اس کی درخواست پر ایف آئی آر درج ہوئی ہم نے قانون اور آئین کے آگے سر خم کیا اور ہم نے گرفتاری دی اور پھر ہم آج اس سندھالت میں پیش ہو کر انصاف لیا یہ ہے ووٹ کے طاقت سے بننے والی حکومت جو آئین اور قانون کی پاباند ہوتی ہے مگر میں نے لہور میں عمران خان نیازی اور اس کے داخلہ کے وزیر جو ہے مشیر ہے شزاد اکبر اور ڈی جی نیب جعوید اکبال اور جو چیرمن نیب جعوید اکبال ڈی جی نیب جو لاہور ان کے خلاف رادہ ایک قتل کی درخواست دی ہے دو مینے ہو گئے ہیں اس درخواست پر پولیس نے پیش رفت نہیں کی یہ اس ایف آئی آر کا رییکشن تھا کہ ایک جوٹی ایف آئی آر میری اوپر کی جائے مگر جہاں ووٹ کے طاقت سے پیولز پارٹی نے افرمت بنائی ہے وہاں قانون آئین کی بالہ دستی قائم ہے اور جہاں لوگوں کی سیلیکشن ہوئی ہے وہاں عدالتے میں ارشد ملک جیسے ججوں کے پاس ہیں وہاں قانون بھی ارشد ملک جیسے لوگوں کے پاس ہیں وہاں تھانے بھی ارشد ملک جیسے ذہن کے لوگ ہیں اور میں آج کراچی سے اعلان کر رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کیا جو تحریک قائدیازن رحمت اللہ تعالیٰ بابا قوم کے قدموں میں کھڑے ہو کر کل عید و پیما کیا میں نے ان سے مراقبہ کیا میں نے ان سے گفتگو کی لوگ دوا کر رہے تھا میں مراقبہ کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا بابا تمہیں تو یہ پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین انہوں نے خواب میں نہیں کھلی آنکھوں سے دیدار کر رہا کہ محمد علی جلال واپس جاؤ یہ پاکستان بنے گا آج دوا کرو اس مدینہ والی سرکار سے کہ یا اللہ باقی ماندہ پاکستان بچا ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں اب آپ یہاں سے کہاں سائیں اب آپ پہ کیا پروگرام ہے کیا آپ اور کی طرف روان کی بھی ہوگی یا آپ کی اور اپنے پروگرام ہے میں سوچ رہا ہوں میں جل سے کوئٹہ چلا جاؤ 25 کو کوئٹہ بھی پروگرام ہے